وہ مقصد کہیں حل ہوتا ہے یا اس پر کوئی حل تلاش کرتے نظر نہیں آئے کیا فرمائیے کہ یہ آج کی بحث کس طرح جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو سینٹ سیشن کی تینکیو نیلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چیرمن بلاول خوٹو زرداری صاحب کے برز جو انہوں نے پریس کنفرنس کی تھی کرونا پہ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے پہلا ورڈ یہی کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب پہ میں کٹیسزم نہیں کروں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ ایز ای پرائم منسٹر آف پاکستان ایز ای ہیلس منسٹر آف پاکستان سامنے آئیں پالیسی رکھیں تاکہ ہم مل کے ایز ای پاکستانی ایز ای نیشن ہم کام کر سکیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ آگے وہی چیز دے سکتے ہیں ہم نے عزت دینی چاہی ہم نے بہت عزت دینی چاہی لیکن جو سامنے والے ہیں ان کو شاید وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی تھی انہوں نے وہ ویسا ریسپانس نہیں دیا بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے بہت زیادہ بلکہ حد سے زیادہ بتمیزیاں اور جس طرح سے ان کے منسٹر پریس کانفرنس کر رہے تھے جس طرح سے ان کے پہلی والی جو انفرمیشن سپیشل ایڈوائزر فور انفرمیشن تھی وہ بتمیزی سے پریس کانفرنس کر رہی تھی یہ جواب نہیں ہوتا آپ اگر ایز ای نیشن سامنے آتے ہیں تو آپ کو مل کے قدم اٹھانا ہوتا ہے کل کی بھی جو آپ سیشن کی بات کر رہی ہیں تو کل سیشن میں سٹارٹنگ لی تھی گورنمنٹ سائٹ سے تو ٹریجری بینچز کو ہمیشہ مولڈنگ ہونا ہوتا ہے آپ کو جھک کے جتنی بھی کیٹسیزم ہو رہی ہو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ نے سلوشن نکالنا ہوتا ہے جتنی بھی آپ کو سجیشنز مل رہی ہیں تو جب آپ پہلے سے ہی ایک چیز گڑائی والی شروع کریں گے تو میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں جیرمن بلاول بھٹو ذرداری صاحب کو کہ اتنی ساری کیٹسیزم سننے کے باوجود بھی